پرشتہ زمین کے اتارے ہیں ایک عام شہدتان جو شہدتوں دی کہ اگر انہیں شہید اندرے کیلئی دراری اللہ دے رسول دے نار بڑے شہید ہویا ہے امام شہید ایک بھی نہیں واقعہ اور میں وہ سنا رہاں جڑا حدیث دنگر نہ کوئی مقاتل دی کہلے نہ تاریخ دی حدیث دے اور میں ہر شخصوں دعوت دوں گا میرے اہل حدیث پر آئے میرے اہل سنت پر آئے سوسی میرے پر آئے جو حوالہ حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہونا فرشتہ اجلا دین نہیں آیا اور وہ میدان نہیں دستے آگیا کہ تف بریائی فراد دا کنارہ ہے جس سے حسین علیہ السلام نے شہید ہونا اس تو ایک کے باقی شاہدتان دے مقابلے جو وکری جل ہے بھی ایک آدمی جان دے ہویا اور بالکل پتہ ہوں دے ہیں نہیں تے بڑے ہوں بڑے ہوں دے حوصلے ٹوٹ جان دے بھی یار ہار ورنوں کیوں جانا شکست کیوں میرا مقدر بنے مگر امام علیہ السلام جنہ جتن تے خوش دی وہ تو زیادہ شعبت تے خوش اللہ میں اخبار ہم دلالہ فرماؤں دے ہیں گرچہ ہر مرگست بر مومن شت مومن کسے بھی حالت مرے اگر ایکی دار ایمان درست ہے تو ذری بڑی آرہ اور چھی موت ہے گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر مر کے پورے مرتضی چیزیں دے گئے مگر مرتضی علیہ مرتضی پتر دے موت کوئی انہو چھی موت ہے یہ داندہ جانتے ہیں کہ میں شہید ہونا ہے پھر نہ ڈرنا نہ کبر ہونا نہ ڈلاوی اس جلدے اندر کمزوری ہو نہیں اینی دلیری نے بڑے بڑے دشمن جدے موقع دی وہ اندے یار اسی جو بیکیا بیک آدنی دی انہیں بچے پتیجے پراہ شہید ہو چکے ساتھ ہی مارے گئے مگر اسی جو دے کمزوری نہیں ہے ایڈا بہادر دلیری رسی بیکن کوئی نہیں ساڑے آیا اینی دلیری جاننے کے بعد کہ اصلتے میرا کام آخرتے شہید جی پھر ڈٹے رہنا اور پکے رہنا اے امام اللہ علیہ السلام بھی خاص خصوصی ہے بڑی بڑی گئے اور دوسرا جدا مقصد ہے امام اللہ علیہ السلام بے سامنے عظیم بدقسمتی ہے میں اس دور دے اندر ایسے لوگ جڑے نہ اہلِ حدیث ہیں نہ بریل بھی ہیں نہ دیوبندی کچھ نہیں بلکہ اہلِ سنتِ ناتِ تببہ انہوں لوگوں نے ایسی کتابوں لکھنیاں شروع کرتی ہیں جنہ دائرِ سنتِ کسے گروہ نہ تعلق نہیں خدا جانے تو ہر دی دشمنی رضاوت کے لکھنا شروع کرتا سیدنا امیر المحمد یزید رضی اللہ علیہ وسلم ایک کتابہ ہے تیرہ دے ٹیرہ آرہی ہے اور کراچی اگر تھی اپنا نمبر دے جو تو انہوں کرتبوں نہیں آگا کہ سیدنا امیر المحمد یزید ایتھو تک رہو چلے گئے خدا کے معاویہ میں لوگ رہن دے سی سیدنا امیر المحمد یزید ہو گئے ایک کوئی نائلِ حدیث ہے نائلِ حدیث سمجھو بھی کوئی بریلی جو بھی کچھ نہیں ہے انہوں نے اثر نہ جدا تاریخ جو نہ سکی ہے دشمنان ہے اہلِ بیت انہوں نے گروہ پھر ہے کہ اس دنبانے زندہ ہو گیا ورنہ دنیا جہان کتابہ موجود گئے تیرہ حدیث آرہ میں جنا جنہوں میں نہ ہوا سی یزید نے پلیت تو بغیر لکھلا سی جو بندے سارے بڑے اکابر جو لکھیا حصہ بن گیا دے نا آدھا یزید پلیت مگرے ہون سیدنا آندے امیر المحمد یزید آندے اڑیس پاروں ملک دے اندر آگ اگر لگی یا دے لگنی چاہی دی بھئی آرے اتھو تک تسی گھدر گیا دیکھ ظالم اور لئین آدمی تسی امیر المحمد اور سیدنا کرا شروع کرتا میں تو آرے سامنے قرآن مزید دی جاری آیت پڑی اور سورہ نساہ دی ہے اللہ تعالیٰ حضرت فرماؤدہ میں یقت المومن مقامد اذا ترجمہ تشریف سنو تو پہلا درہ سمجھ لو کہ گناہ ایک ہندہ مگرود بہت مدارد ہے زنا بہت بڑی برائی ہے شرک تو بعض بڑا گناہ ہے کسے مرد اور عرضہ بدکاری کرنا مگر آدمی اگر کسے غیر نہ کرے حرام بہت بڑا مگر رونا نہیں جنہا ہم سائدی دی جنہ حضور نے فرمایا اور اگر جا کے وہ مسجد دے اندر کرے کسی آپ انتظہ کرے وہ کڑا حرامی ہے اور اگر حرم شریف تھی مکہ جا کرے پھر وہ گناہ کڑا بڑا ہوں قتل دے بارے جو اللہ فرماؤدہ عام بندے دے قتل لی وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَامِدًا جرا جان بجھ کے کسے کلمہ گول قتل کر رہا ہے فَجَزَاؤُ جَحْنَ او دا بدلہ دوزخیا خالدن کیا ہمیشہ عوضے جیلنہوں نے وَغَضْلَهُ لَهَا اللَّهُ دَا غَضْبُ ہے اس مندل سے وَالْآَنَهُ اللَّهُ لَهَا اُتْلَعَنَتُ کرتی اپنی رحمتaku محروم کرتا وَعَضْلَهُ وَظَابَنَ عظیمَ tightly بہت بڑا عذاب تیار کیتا اے عام مumin دے قتلتا اللہ نے بیان نہیں جنہوں اللہ کے رسول اللہ بنانے نے اپنی زبان متوعتر حزیث آنچہ فرمایا کہ حسن اور حسین جلے سیدہ شباب احل جمعہ دنیا دا کوئی مسلمان دا منکر لی ساری بستی پڑھی ہے میرے مسلمان پر کوئی آرم آکے دکھے کوئی شاک کہہ گا کہ اللہ سے رسول فرمایا کہ حسن اور حسین جنل دے جوانا دے سردار عام آدمینوں مارنا جدے ادہ جرم ہے کہ پھر جنل دے جوانا دے سردار اور پھر او جدے بارچ اللہ سے رسول اللہ سے قصر نہ چھڑی امت مغالبتہ جنل دا ہے بار بار کیا کہ من حب الحسن اور حسین افقاد حبانا جنہیں حسن اور حسین نا محبت کیتی وہ نے میرے نا محبت کی وہ من اب غذا ہم افقاد اب غذا نہیں جنہیں حسن اور حسین نا دشمنی کیتی وہ حسن اور حسین نا نہیں کیتی وہ محمد اور رسولہ نہ کیتی یہ اللہ سے رسول نے جرہ اپنے نال ملابتا بے منوئران دونا سمجھو ایسے لیچی بے لوگ کو حیاء کرنا بے درس رسی حسین نا نہیں قتل کرنا اللہ سے رسول نا قتل کرنا امام ابن کثیر جیسے آدمی اپنی تاریخ لکھنا بے حضرت حسین علیہ السلام بہت سارجدوں وقت دے اس نامراد دے سامنے پیش کر لی دمشق لے گئے اسے خالد بن مادان تابعی سی انہوں بڑا جوش آیا بیچارے نے اشار کہا شہر پھیل گیا مگر آم مہینہ پر حکومت انہوں ٹوندی لی ملے آنے گم ہو گیا اشار کیسی اشار چونیا کہا یبنا بیاو براسک یبنا بنت محمدن مترم لنب دمائی ترمی اے فرزند رسول رسول اللہ دے جگر گوشہ دے بیٹے تیرا سر لے کے کمبخت آئے آجے تک خوننا لتھڑیا انہوں توفیق نہیں ہوئی اپنے جلے زارم سی سپائی انہوں دے جنازے پڑے ہیں انہوں دے کبران بنائی ہیں امام حسین دا سارجلہ شہر بشہر انہوں کو موپی پھر دے اور نہ انہوں نے نمازی توفیق ہوئی نہ دفن کرنے دی تو آڑے سامنے آکھ اگلے دن بنو اسد لوگ نازی بستی دے آئے انہوں نے کوئی شرم آئی انہوں نے جڑے لانشے تھی انہوں نے دفن کیا ورنہ اس حکومت مسلمانہ انہوں نے توفیق نہیں ہوئی اپنے ظالمان دفن کیتا حالانکہ جب پچھے جاندے کہ میدان جنگ جمل دے اندر میدان سفین امیر المومن دے مقابلے مسلمانی آئے کلمہ پڑھ دیس آپ نے جنگ توباد جتنا اپنے مرضے دفن کرائے ایدنہ ہی جمل آلے ہیں اور سفین آلے لے کرائے جو میں اپنے ہاتے نماز پڑھی او دن ہی انہوں نے پڑھی یار کلمہ دا احترام ہے رسول اللہ دا نہ دیں گے مگر یہ یزیدی حکومت دا آلہ ہے بے اپنے دفن کیتے امام حسین علیہ السلام دفن ہی کیتے تا دو آندا جاؤ براس کئی ابنا بنت محمد رسول اللہ دی بچی دے بیٹھے تیرا سر لیا ہے مترم ملم بے دمائی ترمیل اجے بھی خوننا اس سے ترہا لٹھ لیا خون عرودہ کاتلو کاتشان ولم ی ترکبو تینوں شہید وی کتا تے سالت ہے جانور نو زبا کرنے اللہ رسول اللہ نے حضائیت فرمائے بجے تو زبا کرنے راضہ ہوئے انہوں پانی پلاو دنیا کو جا رہا ہے پانی پلا دو مگر کاتلو کاتشان ولم ی ترکبو تینوں تین دن دن دے پیاسے نو قسل کتا اور شہید کیتا اور دراہیانا کی تیسی قتلے کتن دیرہ وطاویلہ نہ قرآن دا لحاظ کیتا نہ رسول اللہ دی حدیثان لا کیتا اور ناظ پھر کیا امام عسیٰ رضی نے وکانا بے کاتلو کاتشان ولم ی ترکبو اور پھر بروندے ویوکبرونا بان قتلتا وینما امام عسیٰ رضی نے سبتی تاریخ الخلفائج لکھ دے کہ بنو میاں نے میدان کربلاج حسین رضیم دی شادد ناری اپنے دین نظبہ کرو اسلام نہ دی کوئی شہر نہیں لی اسلام مندہ دی اللہ مومن دے قتل چاندہ کیلان دیا خدا دی اللہ دا غضب رمیسہ دو رسولہ دا بچہ محمد خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پن حدیث پاک چاہن دا کہ انہا لمبا سیدہ کتاب لوگ پریشان ہوگا رسول کریم علیہ السلام دی مبارک قبض ہوگی انہا لمبا سیدہ کہ یعنی سر اٹھا کے بے کیا کیا نہیں انہی سیدہ لمبا کی بعد پوچھا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم اسیدہ پریشان ہوگا ہے اتنا لمبا سیدہ کہ حسین کھیلدہ کھیلدہ سوار ہوگیا ناراض نہیں کرنا چاہے آپ یفترو گا سیدہ چاہوں جلے خاتر پہمبر خدا ہے انہا سیدہ لمبا کردن خدا سیدہ سر اتنا سیدہ کمائیات صحیح بخاری اتنا سیدہ جنرلی مسلمہ مجھے کہ وقت دا نامراد گورنر بیداللہ ابن زیاد ظالم اپنے تخت دے کوفے دا دربار ہے امام حسین علیہ السلام دا سر مبارک قبضہ تھا تے چھڑی آتیا امام علیہ السلام دے ہونٹا دے مار رہا اس وے حضرت تیانہ سر زیاد بن عرکم دیسے روائے دی کہ آئے چھڑی اٹھا رہا قسم خدا دے سائنہ ہونٹا دے رسول اللہ دے ہونٹا نوے کیا حضور چمدے سے آج چھڑیاں مار رہے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل نہیں قرآن چندہ بجے نہ سمجھ دا بہت جو اسی کر رہا ہے اللہ نے دی خبر نہیں ہے چوٹا خدا پچھے ہی ہوندہ اور پکڑنے دے تھوڑے ہی سال گزرے بے آشورے دے ہی جہن سی اے ہو یو بیداللہ ابن زیاد قتل ہویا اور اس سے یہ محل دے اندر دے سار آیا اور مختار اسے اپنے تختے سی سار پہ آئے اور امام چندی اپنی ساندے اندر لکھ دے کہ لوگ جڑے ہونا شورت آئے گیا آیا 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 دیکھا کہ ایک ساپ آیا اس ظالم دنیا سے اللہ نے خمجازہ دکھایا سب انہوں دیکھے دنیا ایدر ہٹ گی وہ آکے ابن زیاد در دسنے آئی داخل ہویا تھوڑی در کھوپری کھا رہا پھر چلا گیا پھر آیا اس تین باری حشر دیکھا وہ سارے اہل سنت امام اور اہل حدیث اے بگریان دی کرنا کرو اے نو کوئی نہ کیا کرو اہل سنت وارے خلاف اے ناس بھی کیا کرو کہ دشمنان اہل بیعت ایک وکرا ٹولا اہل حدیث دا کوئی بزرگ نہیں آگا بریل میں دا کوئی نہیں آگا دیوبندیاں دے کوئی نہیں آگا امام حسین دے خلاف انہوں نے کہا کہ اپنا ایمان کو ہونا وہ سب آن دے ہیں کہ ظالم فاسق ابن زیاد جیسے فاسق اور پریز لوگیا اے امام حسین دے مقابلے جس قابل ہے گئے میں نے دا نا دیا دے حضرت حسین علیہ السلام جانت دے جوانا دے سردار ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نے ان دا مرتبہ بیان کیتا انہوں دے مقابلے کوئی نہیں آسکتا میں ترکتے امام علیہ السلام دے اپنی موت تو واقف ہون دیا میدان میں جانا ایک بڑی بڑی گل ہے اتنا کسے نہ نبی کیتا نہ کسے امام نے کیتا سارے انہوں مار دیتا لوگاں نے ظلم نہ مارتا امام علیہ السلام دے پائی جان دے ہو یہاں کہ نانا جی دس گایا میدان تفیا میری شادگا اور ساتھیانوں کہیں گے میرے نال چلنڈا کی فیصلہ جاؤ اپنا اپنا کم کرو میں تو موت بھی طرف سفر کرنا اس تو ایک تیس واقعہ جائے پہلو جاگر کرنا چاہیدہ مومن اصل چواہ جڑا موتنوں نہ گوار برا نہ جانے اگر دین واسطہ موتنوں کوئی لمحہ آئے جو انہوں خوش گوار سمجھے انہوں شاہد دا پہلا سمجھے اور شاکنا میدان جائے امام علیہ السلام میدان جائے تاریخ لکھنا یہ لوگ رکھ دیا آب دا رج دیئے بہتر انہوں تلوار چل دی سیدہ میدان کر دیئے اگر میرے نانے دا دین میرے قتل تو بغیر قیم نہیں ہوں دا آو تلوارو میرے اندر کو اس دور میں انہوں قتل کر دے میں انہوں قتل ہون تو کوئی درے گئے یہ میری جان نائی دین اسلام جدا بچا ہوا لوگ اندر کیا اسلام تھی کڑے اسلام خطرہ تھی بلکل یہ اسلام ہے انہوں نے نماز پڑھے شروع اپنی تصمیہیں انہوں کسے کچھ نہیں آتیا نانگ رضا کیا ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آداد بہت اسلام ہے انہوں نے سکھوی آگیا نا کسے نہیں دکھنا یہ توڑے فہم دا قصور ہے اسلام ایک نظام ہے وہ حکومت کرتا ہے وہ دے تیاد شریع ادادتاں فیصلہ ہی کر دیا ہے وہ دے تیاد زکاة روشر وصولے چاندر مرک دے غریبان دے پناکتی تھا وہ ایک نظام ہے مرک دے وہ دے بیڑا کر رکھو گیا نمازہ روزیں دے کچھ نہیں لوگ پڑھتے سے اپنے قرائے جزیدنوں کی تکلیف سی مگر اسلامی حکومت نہیں حدود شریع مطل سی حلال و حرام دے چمیز مٹ رہی سی اس تو امام حسین علیہ السلام دے شادتی بڑھ کرتا ہے آج پچھ لو ٹھیک ہے حکومت اسے طرح قیم رہی پانی جرا سی تریادہ اسے طرح پہندہ رہا کوئی تبیلی نہیں آئی لوگانے سوئے بیکیا کہ امام حسین بڑی مظلومی نہ شہید ہو گیا اینا نظریع بہداران کھراتیاں گئی ہیں بچے جلے بیچارے تکے کھاندے رہا مگر نتیجہ کی نکلیا آج کسے اہلِ حدیث نو اہلِ سنت نو پچھ لو بگ کسے شریع مسلح کے دیکھ کو حوالہ آرم دیندہ دیئے معاویہ نے فیصلہ کیتا تھی یہ عزیدنے کی نظیر نہیں اور کوئی مثال نہیں بنی بلکل فیصلہ ہو گیا بے بے شک تختے بٹھے رہنا اے حکومت غیر آئینی ہے غیر آئینی جلہ سمجھ لو کہ حکومت غیر آئینی بٹھے رہ اے داکو چور بٹھے رہنا آئین دے خلاف گیا اس تو امام علیہ السلام بھی شہادت دی برکت ہے کہ آج مسلمانوں دا کوئی فقیر کوئی آرم کسے مسئلہ چنے دا حوالہ نہیں دے گا بلکہ کوئی گا کہ دور ملوکی دا ظالم بات ساتھ دا دور ہے اے امام حسین علیہ السلام نے جویں کوئی جج اختلافی نوٹ رکھ جنگا تو سید پڑھے لکھے جے بندہ کچھ نہیں بہتے جا جدیے نزوڑ جانو فیصلہ ہوئی ہو جنگا مگر وہ دا لکھیا بات کم جنگا لوگوں دے یارے کی صحیح نکڑیا جنہیں نہ کر دی بے کام غلط ہو رہے ہیں امام علیہ السلام نے صرف اے نا کرم خیرتا بے سالہ کم غیر آئینیر غیر شرح ہے ہم دا میں روک نہیں سکتا کہ کام نہیں ٹھیک دین بے خراب اور وہ برکت ہے وہ فیصلہ آج منیا گیا دنیا دا ہر گروز نہ منتا بے واقع حکومی یار کوئی اسلامی حکومت نہیں اے امام حسین لی جرد جانتی جا ورنہ اگر وہ بھی خاموش ہو جانے کہ وہ اسی بھی جو ہو رہا ٹھیک ہی ہو رہا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا حکومت دو چار دن کر دینا کچھ نہیں بن رہا بڑی چلا مارے گا کون آنچہ اپنی موت مر رہا خود ہے رجیسان سے بہت بڑے حرم ہے امام عبدالرمان مبارک پوری ابن کسیر ہے امام ابن تیمیہ آنچہ ایک بندہ انہاں لوگاں جو جڑے میدان کربلات نارو اندہ کوئی تعلق اور دخل اپنی موت نہیں مر گئے جہاں کسے اللہ تعالی نے ایسی بیماری مبتلا کیتا کوئی پاگل ہویا کسے نے کوڑ ہویا کوئی نہ ہویا کہ جڑے بچے انہاں ہی اللہ تعالی نے اپنا کوڑا جرا انہوں بنیاں جو ساردستہ جڑا مختار ہوں گا تو ٹھیک ہے اُذنہ شیعہ بھی نراز ہے سنی بھی نراز ہے پروپ گنڈا ایسا بات ہویا نہ بیچارہ رہا کوئی خرقہ سی نہ ہوئی کوئی امت سی اس پروں لوگوں نے دو جی چاہا کہتا مختار سے نبی بن گیا سی مختار نے دعویٰ بہت کہنا ٹاؤنگ رچا رہا ہے بیر کو چھوٹ بول بول کے بیچارہ نبی درام کرتا کوئی نہ نبی بڑھے جانا کچھ نہیں حدیثی کتابہ پر یہاں صحابہ کرام وہ پچھے جمعہ پڑھے سی خود کو ذکاعت وصول دے سی عدالت بے کوئی شریف فیصلے کر رہے کوئی کافر مرتضی نہیں سی مگر چونکہ انہیں کم کی تا ایسا جدہ وقت دی حکومتانی مرضی دے خراب